موسیقی 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 ایڈانوں کی صلاحیت بڑھانے پر بھی بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے اپسنوں اور جوانوں کے بلند حوصلے اور لگن کو سراخا رخصتی کی پیشگوئیاں کرنے والے جان لیں حکومت پانچ سال پورے کرے گی وزیراعظم عمران خان کا مخالفین کو واضح پیغام اپوزیشن تین سال ہماری ناکامی کا شور مچاتی رہی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ گراوٹ ریٹ بڑھا تو مخالفین اعداد و شمار ماننے کو تیار نہیں مخالفین کو ڈر تھا کہ ہم کامیاب ہوئے تو ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی ملک مشکل وقت سے نکل چکا حجب اقتراب کے حال پر ترس آتا ہے پتہ نہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے دیا نہیں وزیراعظم کا زیارت میں خطاب ملک مشکل سے نکل آیا معیشت بہتر ہو رہی ہے حکومت پانچ سال پورے کرے گی عمران خان کا مخالفین کو پیغام زیارت میں ایک تقریب سے خطاب میں وزیراعظم کا تونہ تھا کہ پچھلے سال گروت ریٹ سفر آشاریہ پانچ پیسر تھا ہماری معیشت کا واقعی برا حال تھا تاہم اب پچھلے ہفتے گروت ریٹ کے نئے آداد و شمار سامنے آئے ہیں وزیراعظم نے قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ ملک اب مشکل سے نکل چکا ہمارے جو مخالف ہیں انہوں نے پہلے سے شور مچا دیا کہ حکومت فیل ہو گئی ابھی تو ہماری حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا فیل ہو گئی اس لیے وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ فیل ہو کہ فیل ہو گئی کیونکہ حکومت جب آئی ہے وہ فیل کیسے ہو سکتی ہے وہ چاہتے تھے کہ فیل ہو جائے کہ کامیاب نہ ہو پہلے سے خطرہ ہو گیا کہ کامیاب ہو جائے یہ حکومت اگر کامیاب ہو جاتی اس معاشی بران سے پاکستان کو نکال لیتی تو ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جانی تھے لہٰذا ساری قوم کو دو دھائی سال انہوں نے کہا تباہ ہو گیا پاکستان معاشہ تباہ ہو گئی ملک لوگ پر غریب لوگوں کا برا حال ہو گیا سب کچھ کہتے رہے رخصتی کی پیشکوئیاں کرنے والے جان لیں کہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی وزیراعاصم کا مخالفین کو واضح پیغام امران خان نے کہا کہ اپوزیچن تین سال ہماری ناکامی کا شور مچاتی رہی گروت ریٹ برہا تو مخالفین آداد و شمار ماننے کو تیار نہیں مخالفین کو ڈر تھا کہ ہم کامیاب ہوئے تو ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی کہا حصف اختلاف کی حالت پر ترس آتا ہے گروت ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معاشت کس رفتار میں اوپر آ رہی ہے تو پچھلے سال تو وہ صفر اشاریہ پانچ پر اوپر آ رہی تھی اور واقعی بڑا برا حال تھا اور ساروں نے کہا کہ یہ اس باری بھی اتنا ہی ہوگا تو جب گروت ریٹ تقریباً چار فیصد یعنی چار فیصد پہ جب اوپر جانا جب یہ فگر جب پبلک ہوئے تو وہ ساری آپوزیشن کہہ رہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر وہ فگر ٹھیک ہوتے تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے تھے اس کا مطلب کہ ملک اتنا برا نہیں تھا کہ اگر ہم چار فیصد ملک گروہ کریں خوش خبری سناوں خوش خبری یہ ہے کہ ایک بہت مشکل وقت سے ماشاءاللہ اللہ کا شکر کرتا ہوں ہمارا ملک نکل رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ میں بادشاہوں کی طرح اشرفیوں کی تھیلیاں نہیں پھینک سکتا کسی بھی فنڈز کے اجراح کے لیے وزیر خزانہ سے مشاورت کرنا پڑتی ہے حکومت نے بلوچستان کو اپنا سمجھا ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا پہلی بار بلوچستان میں ترکیاتی کاموں پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں حیرہ پیری رنگ روڈ اس وقت کے کمیشنر راولپنڈی کو سابع علم تھا چودری ادنان کہتے ہیں کہ سوسائیٹیز کے بلڈرز اور مالکان بہت مضبوط ہیں سوسائیٹیز کے بلڈرز اور مالکان نے سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنا رکھی ہے چودری ادنان نے کہا کہ کبضہ مافیا کے خلاف ثبوت پروگرام سچی بات میں دکھا دیئے ادنان اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا سابق پارلیمانی سیکیٹری روینیو پنجاب موٹر وے کے آس پاس سوسائیٹیز بن ہی نہیں سکتی معاشی طور پر مضبوط ہونے کے لیے تمام بزنس بیلنس ہونا چاہیے ایم پی اے رہوں نہ رہوں مافیا کے خلاف جد و جہد جاری رکھوں گا چودری ادنان نے مزید کہا کہ رنگ روڈ منصوبے سے فائدہ اٹھانے والے اربوں روپے کا کیا کریں گے سابق پارلیمانی سیکیٹری روینیو پنجاب چودری ادنان کا سوال ایسے نام بھی ہیں جن کے دس سال قبل ٹیکس ریٹرن نہیں تھے آج اربوں کے مالک ہیں سابق پارلیمانی سیکیٹری روینیو پنجاب چودری ادنان کا انکشاف رنگ روڈ منصوبہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو انصاف کرنے کا موقع دیا ہے سابق پارلیمانی سیکیٹری روینیو پنجاب چودری ادنان کی پروگرام سچی بات میں گفتگو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وقت آپ کے سوسائیٹی کے اونرز اور بلڈرز انتنے سٹرونگ ہیں انتنے سٹرونگ ہیں کہ وہ آپ کے سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ میں آنکے پیٹھے ہیں کہ آپ ادناہ رکیلہ کیا کریں پرائیم نیستر صاحب اکیلے پیٹھے ہیں ٹیم ساری ایسی ہے جو جب ہم کرنیستر صاحب بات بات آگے نکلتے ہیں وہ کہہ دیں آپ بلکل ٹھیک ہے کہ ہونا چاہیے رنگ روڈ کی اپنے بات کی یہ ستائیس موزے ہیں رنگ روڈ کے آس پاس بلکل ستائیس موزوں میں آپ سے پر والے کونوں سے سیاسی لوگوں کی جگہ ہے جو انہوں نے ابھی ابھی خریدی ہے اور اس کے بعد فوری طور پر وہ بکی ہے نہیں لیکن شیخ رشید کو معاف کر دی ادنان صاحب سارے سیاسی پنڈی کے سارے سیاسیوں نے خریدی ہے لیکن شیخ رشید کو معاف کر دینا وہ ائرپورٹ بنے ہی نہیں تھا تو اس کی زمین تھی سارے وہ بہت پرانی ان کی خرید ہے ان کی دیس سے تیس سال پرانی خرید ہے تیس سال پرانی خرید ہے ابھی بھی مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کو پتہ یہ روڈ جہا ہی کہاں سے ہے اگر میری کچھ پرانی زمین پڑی ہے ہاں سے روڈ گرتی ہے میں نے انہوں کا دین سو کنال کہتے ہیں بیچیے بڑے اچھے ریٹوں پہ ہم خوش ہیں کہ چلو اس نے ریٹی ہے لیکن زمین روڈ کی بہت پرانی ہے لیکن اس سے چالیس سال پرانی خرید ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس سارے سین میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے ابھی جبھی ان موزوں میں آپ موزاک مٹھا نلہ کی بات کرتے ہیں آپ اس نوہاں بیٹھ رکھ رکھ آپ احران رہے دکھیں کہ یہ سرکار کی زمین تو آپ کو پتہ ہے کہ فائدہ کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اتنا کیا کریں گے اتنا پیسار وہ کھر بول گیا کر اور نئے پاکستان میں بھی راولپنڈی میں کھبزہ مافیا کا راج رکھنے والا کوئی نہیں مافیا کو تحریری طور پر بے نکاب کرنے کا کہا تو آدھی پارٹی ناراض ہو گئی رہنمہ تحریکی انصاف والے مانی سیکیٹری ادنان چودری کا بڑا انکشاف پی ٹی آئی رہنمہ ادنان چودری نے سچی بات میں دستاویزات بھی دکھا دیں وزیراعظم امران خان ایماندار شخص ہیں اچھا کرنا چاہتے ہیں چودری ادنان نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب کے ارگ پراپٹی والے گھومتے پھرتے ہیں وزیراعظم کے اعتماد پر کام کیا تو تنہا ہو گیا سابق پارلیمانی سیکیٹری ریویو نے یہ کہا مافیا کو بے نکاب کرنے کا کیا کہا سیاسی دوست ناراض ہو گئے پی ٹی آئی رہنمہ پارلیمانی سیکیٹری ادنان چودری کے بڑے انکشافات قبضہ مافیا مختلف طریقہ کار ایک ہے چودری نے کہا ادنان چودری نے کہا کہ اپنوں کو بھی نہ چھوڑا وقت آنے پر قبضہ مافیا کا نام بھی بتا دوں گا عثمان بزدار کو بتایا کہ اداروں کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا دریہ اسوان سرکار کی ملکیت ہزاروں کنال فروخت کیسے ہوئیں مجھ سے رپورٹس لیں گے تو میں دو جو انوال ہوگا اس کو لکھ کے دوں گا اس کا نام لکھ کے دوں گا میری آنڈی پارٹی مجھ سے ناراض ہے جو میں نے ریونیوں کی پالسیاں بنا کے دیر تجاویز کے طور پر اس سے دو سر لوگ ناراض ہوئے کیونکہ میں یہ سمعی کاؤں لیکن مجھے ہی پرندہ ہے کہ مجھے پرمیسٹر صاحب نے مجھ پر اتماع کیا ہر پارٹی جو ہے اس کی سپارش آجان جو ہے کہ جناب اس کو جوایا ہے وہ تڑا میرے بہتا ہے ریلی صاحب میرے تمام لیٹرز رکارڈ میں میرے تمام لیٹرز رکارڈ میں سی ای ایم صاحب مجھ سے ایک دو بار جب پرمیسٹر صاحب یہ مٹنگ میں تھے سی ای ایم صاحب نے پرمیسٹر صاحب کو دکا کہ اتناال اداروں کو اس نے کر لیا ہے میں نے کہا جی نہیں اداروں کے ساتھ بھی فرود ہوئے یہ جو جیلی قسم کی ادار بنے میں تھے پنڈی کے انہوں نے بڑی بڑی نیچس سسائیٹیوں کو اداروں کو بھی زمینے پہ دیں ہیں وہ فرودلی پرانسفر کی ہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی جس طرح سوہاں کی لینڈ ہے یہ شرط برکولارس بی بھی یہ تک دکھاو ہے کہ سوہاں سرکار کی ملکیت ہے انہوں نے ہزاروں گراند زمین پیش دی بڑے بڑے مافیا سکر آئے پراپرٹی مافیا کی کامیابی کے پیچھے پٹواری کلچر کا ہاتھ ہے پارلیمانی سیکیٹری پنجاب ادنان چودری کی پروگرام سچی بات میں گفتگو ایک پٹواری کا تبادلہ وزیراعلا کی سفارش کے بغیر نہیں ہو سکتا سابق پارلیمانی سیکیٹری روینیو پنجاب ادنان چودری کی گفتگو سوہاں پر قبضہ مافیا کا راج ہے سابق پارلیمانی سیکیٹری روینیو پنجاب چودری ادنان کا انکشاف سرکاری زمین کو بھی قبضہ مافیا نے نہیں بخشا وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کو سب بتا چکا ہوں قبضہ مافیا سے تنگ آ کر روینیو کو حیر آباد کہہ دیا چودری ادنان کا محقب ہمیشہ کہا کہ آپ انڈی سے اور لاہور سے یہ چیز شروع کریں کیونکہ جتنا سٹروم مافیا ادھر بیٹھا ہے ایک پٹواری کو تبدیل کرنے کے لئے سی ایم تک سفادشیں گئی ایک پٹواری کو یہ بھی کرنے یہ پرانے ادوار میں بھی یہی کچھ ہوا اور آپ نے ان موضوعات کے نام لیا خالی ان موضوعات میں سے دو موضوعات آپ ہارڈڈ کروالیں جس کی تسب کوئی بندہ چینز نہیں کر سکتا بیسنے کا دور کی بات اور بہت زمین تر کے قبضہ کے انتقالوں پر بکھی ہے آپ کے سوا کے ساتھ کیا ہوئے اور یہی لوگ آپ سیاسی کبادہ اوڑ کے اور موضوع بانجے ان کے ہم بڑیڈی کے لائنڈ آڈ ہیں تو مجھے تو دکھ ہوتا ہے میں نے تو پرائم میرسٹر صاحب کو یہ ساری باتیں بتائی میں نے سی ایم صاحب کو یہ باتیں بتائی حاضر ہوں گے ایک بلیک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے خوش آمدید آگے بڑیں اور آپ کو اتائیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہے بلاول بٹو کی تنقید 21 فیصد سے زائد شہرہ غربت نے تمام حکومتی دعوے غلط ثابت کر دیئے حکمرانوں کی فوٹو شاپ معاشی ترقی کو عوام مسترد کر چکے بلاول بٹو کہتے ہیں کہ جھوٹ سے غریبوں کی قسمت نہیں بدلے گی اور نون لیگی رہنماز شاہد خاکان آباسی نے حکومت آزاد کشمیر میں الیکشن چھوڑی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہا جس نے اعتماد توڑا وہ اعتماد بحال کرے ورنہ راہیں جودہ ہیں پیپلز پارٹی اور این پی اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکان آباسی نے کہا انسی او سی نے آزاد کشمیر کے الیکشن دو مخ ملتوی کرنے کا کہا انسی او سی کا الیکشن سے کیا تعلق ہے یہ دھاندلی کے لیے ایک ملی بھگت ہے جو گلگت بلتستان میں ہوا وہی آزاد کشمیر میں دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری مشیر لگی رہی لیکن نون لیگ کا ایک بندہ نہیں توڑ سکی آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایک اور کوشش ہے ملک میں الیکشن میں دھاندلی کرنے کی جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے انسی او سی کی طرف سے آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمیشنر کو کہ آپ الیکشن دو مہینے ملتوی کر دیں انسی او سی کا کیا تعلق ہے الیکشن سے یہ ایک ملی بھگت ہے دھاندلی کے لیے کوئی چیز جو گلگت بلدستان میں کی گئی آزاد کشمیر میں دھرانے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری مشینری لگی رہی کوئی آدمی نہیں ٹوٹا باکستان مسلم لیگ نون کا صحافی نے سوال کیا کہ کیا پیپلز پارٹی کو واپس پیڈی ایم ملانے کی آپ کی کوشش ہے اس پر شاہد حکان عباسی نے جواب دیا کہ ہماری صفر کوشش ہے جس نے اعتماد توڑا وہ اعتماد بحال کرے ورنہ راہیں جدا ہیں پیپلز پارٹی اور این پی اس وقت پیڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں شاہد حکان عباسی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست اصولوں پر ہے اسے مضاحمت سمجھیں یا مفاحمت نون لیگ کی سیاست آئین اور اصول کی ہے پیڈی ایم میں واپسی کی خواہش کا اظہار کبھی نہیں کیا بلاب الوٹو کہتے ہیں کہ ہم سے کیوں واپس جانے کی بات کی جاتی ہے پیڈی ایم گپ شپ کے لیے نہیں بنائی گئی تھی ہماری جماعت کے عدداروں نے پیڈی ایم سے استیفے دیئے عجیب صورتحال بن رہا ہے کہ اب ہم نے تو ہمارے عددار نے اس اعتحاد سے اپنے استیفے پیش کیے نہ ہم نے کوئی خواہش اظہار کیا کہ ہم کہیں واپس جانا چاہتے ہیں یا کسی بیتک میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو کیوں پھر یہ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کب واپس جائیں گے کیا ہوگا تو اگر ہم نہ لانگ مارچ کریں گے نہ پارلمان میں ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے نہ ہم بزدار صاحب کو تنگ کریں گے نہ ہم عمران خان صاحب کو تنگ کریں گے تو آپس میں گپ کرنے کے لیے تو ہم نے پیڈی ایم نہیں بنائی اور وفاقی وزیر اطلاع چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے بجھٹ میں تنخواہ دار طبقے کو بڑا ریلیف ملے گا مہنگائی میں اضافہ تو ہوا ہے لیکن قویت اقریب میں اضافہ بھی اسی شرح سے ہو رہا ہے جو خوشائن ہے وفاقی وزیر اطلاع تنشریات چودری فواد حسین نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کرونا فرنٹ پر پاکستان کی ریکاوری نے دنیا کو حیران کر دیا ہے بھارت سمیت خطے کے ممالک اس موزی مرس سے نبردازمہ ہیں ہمارے ہاں کراچی کے علاوہ تمام ملک میں کرونا کی شرح چار فیصد سے بھی کم ہو گئی ہے وفاقی وزیر اطلاع نے کہا کہ بجھٹ میں تنخواہ دار طبقے کو بڑا ریلیف ملے گا ہمارے ہاں مہنگائی میں اضافہ تو ہوا ہے لیکن قوت خرید میں اضافہ بھی اسی شرح سے ہو رہا ہے جو خوشائنگ ہے امید ہے کہ ابلے دو سالوں میں عمران خان کی قیادت میں ملک منزل کے قریب ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کا کہنا ہے کہ پائیدار معاشی ترقی کے عداد و شمار پر اوپوزیشن کا ٹولہ منافقت سے کام لے رہا ہے سٹاک مارکیٹس میں اتماعیشت کے لیے گرشوبوں میں بہتری آئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کی مخارفین پر تنقی کہا کہ پائیدار معاشی ترقی کے عداد و شمار پر اوپوزیشن کا ٹولہ منافقت سے کام لے رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت اقدامات کے باعث اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے سنت کا پہیہ چل رہا ہے اور زرعی شبے میں نمائیان گروہ تھے معیشت کی اے بی سی سے نواقف اوپوزیشن صرف پوائنٹ سکورنگ میں لگی ہوئی ہے یہ ٹولہ صرف پاکستان کی ترقی کو روکنے کے در پہ ہے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان معاشی استحقام کے سفر پر گامزن ہے ایسے وقت اوپوزیشن کی جانب سے احتجاجی سیاست کرنا پاکستانی عوام سے دشمنی کے مترادف ہے منفی سیاست کرنے والے یاد رکھیں کہ ان کی آر پار استیفوں اور لانگ مارچ کی سیاست اپنی موت آف مر چکی ہے اب یہ ناصر معیشت کی ترقی پر پریشان نظر آتے ہیں پاکستان اپنی حقیقی منزل کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے کوئٹا اور تربت میں افسی پر دہشتگردوں کے حملوں میں چار جوان شہید آر زخمی ہو گئے جواب بھی فائرنگ میں پانچ دہشتگرد مارے گئے اور آر زخمی ہوئے جانب وزیراعظم کی جانب سے بلوچستان میں دہشتگرد حملوں کے مضامت کرتے ہوئے آزم کا اظہار کیا ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے آئی ایس پی آر کے مطابق کوئٹا کے قریب پیر اسمایل زیارت میں افسی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا افسی حلکاروں اور دہشتگردوں میں فائرنگ کا تبادہ ہوا جس میں پانچ دہشتگرد مارے گئے جبکہ آرٹھ زخمی ہوئے دہشتگردوں کی حملے میں چیک پوسٹ پر معمور چار جوان شہید اور چھے زخمی ہوئے دوسرے حملے میں تروت میں افسی کی گاڑی کو بارودی مباد سے نشانہ بنایا گیا جس میں دو اہلکار زخمی ہوئے آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ریاست مخالف اناثر بزدلانہ کاروائیوں میں ملوث ہیں ملک دشمن امن اور بلوچستان کی خوشحالی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے فورسز جانوں کا نظرانہ دے کر دہشتگردوں کے مصموم ارادوں کو ناکام بناتی رہیں گی دوسری جانب مزریعاصم عمران خان نے بلوچستان میں دہشتگرد حملوں کی مسامت کرتے ہوئے عظم کا اثار کیا ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے ہمارے ایف سی کے لوگوں نے آج کر شہدتیں دی ہیں میں ان کے رشتداروں کے ان کے خاندانوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو سبر دے یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر مسلسل وہ لوگ اس وقت دہشتگردی کر رہے ہیں کوئٹہ اور تربت میں دہشتگردوں کے بستلانہ حملوں کے رد عمل میں وزیراعاصم عمران خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں آمن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یہاں لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رکھئے پاکستانیوں کو سعودی عرب اور کوئٹ میں رزقار کے بہت محاکمی لیں گے گیارہ کے بعد یہ کامیاب ترین دورہ تھا جس میں فیملی ویزاز بزنس ویزاز ڈاکٹر ویزاز اور پیٹرولیم کی سنت سے وابستہ لوگوں کے ویزاز کھل گئے اور چار سو پچیس ڈاکٹرز جو ہیں اسی ہفتے کسی دن چلے جائیں گے اور ہماری کوشش ہے اور انہوں نے خود ہز ہائنس نے کہا کہ ہم کنسٹرکشن پہ بھی ویزاز جاری کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سعودی عرب میں جو تین تیس لاکھ لوگوں کو ویزاز کھلنے جا رہے ہیں اس میں تیس فیصد پاکستان کو ملیں گے اور یہ بہت بڑی لیبر کی کیونکہ ہماری ایکانومی جس کی جی ڈی پی فور پرسنٹ ہوئی ہے اور اس میں بہت بڑا دخل جو ہے وہ فارن ریمیٹس کا ہے اور یہ بڑھنے جا رہی ہیں اور ہمارے کوئی باون کہہ دی ہیں کوئیت میں سے جس میں سے صرف چھے واپس آنا چاہتے ہیں موسٹلی ڈرگ کیسز میں سزایی آفتہ ہیں ہے سیونٹی ٹو لیکن جو جیلوں میں ہیں وہ ففٹی ٹو ہیں پاک ویک کو لانچ کر دیا گیا ویکسین چین سے درامت سائنو ویک کے خام مال سے تیار کی گئی ہے وزارت قومی سہت کرونا وائلس کی حفاظتی ویکسین پاک ویک کو اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد کو لگانے کے لیے لانچ کی گئی ہے پاک ویک ویکسین قومی دارہ سہت میں تیار کی گئی ہے جس کا خام مال اور تکنیقی صلاحیت چین نے فرام کی ہے وزارت قومی سہت نے اتدائی طور پر قومی دارہ سہت کو پاک ویک کی تیس لاکھ دوز تیار کرنے کی حکمات دیئے ہیں پاک ویک کی منفیکچرینگ پیکنگ اور مٹریل قومی دارہ سہت میں تیار کیا گیا ہے دارہ سہت میں ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد ستاون ہزار تیم سو چھتیس ہو گئی ملک میں کرونا کی تیسری لہر کے بار جان لیوہ وائرس نے مزید 71 افراد کی جان لے لی ہے محلق وائرس کے امواد کی مجموع اتعداد بیس آزار آٹھ سو پچاس تک جا پہنچی انسی اوسی کے مطابق ایک آزار سات سو اکتر نئے کیسز ریکارڈ ہوئے ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموع اتعداد نو لاکھ بائیس آزار آٹھ سو چوبیس تک پہنچ گئی ہے مصبت کیسز کی شرعہ تین آشاریہ سات ایک فیصد رہی ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد ستاون ہزار تین سو چھتیس ہے جبکہ آٹھ لاکھ چوالیس آزار چھے سو آٹیس آفراد سے احتیاب ہو چکے ہیں آداد و شمار کے مطابق پنچاب میں تین لاکھ چالیس آزار ایک سو دس سندھ میں تین لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو اناسی خیبر پختنخواہ میں ایک لاکھ بتیس آزار آٹھ سو بائیس اسلام آباد میں کیسی آزار دو سو ستاون بلوچستان میں پچیس آزار دو سو اٹھارہ آزاد کشمیر میں انیس آزار دو سو پچاس اور گلگت پلتستان میں پانچ آزار پانچ سو اٹھاسی افراد کرونا سے متاثر ہوئے ملک میں روحہ مالی سال جولائیدہ جون مہنگائی کی اوسط شرحہ آٹھ اشارہ آٹھ تین فیصد ہو گئی ہے مئی کے دوران مہنگائی کی شرحہ میں 0.10 فیصد اضافہ ہوا ہے مہنگائی کی سالانہ شرحہ 10.87 فیصد رہی ہے ادارہ شماری آپ نے ملک میں مہنگائی کی مہانہ رپورٹ شاری کر دی تازہ ترین اداد شمار کے مطابق ملک میں روحہ مالی سال جولائیدہ جون مہنگائی کی اوسط شرح 8.83 فیصد ہو گئی ہے مہنگائی کی شرحہ میں 0.1 فیصد اضافہ ہوا ہے مہنگائی کی سالانہ شرحہ 10.87 فیصد رہی ہے ادارہ شماریات کی مہانہ رپورٹ کے مطابق مہانہ بنیاد پر شہری علاقوں میں چکن 16.87 فیصد پھر 10.54 فیصد گندم کا آٹھا 9.75 فیصد گوشت 4.68 8 فیصد مہنگا ہوا ہے مہانہ بنیاد پر انڈیں ڈالیں سابن ادویات بھی مہنگی ہوئی ہیں ادارہ شماریات کے مطابق گسشتہ سال کے نصف شہری علاقوں میں چکن 60 فیصد انڈے 55 فیصد گندم 30 فیصد آٹھے کے نیخ 28.54 فیصد بڑھ گئے ہیں ایک سال دون سال اجات 26 اشار ایک فیصد گھی بھائس فیصد مہنگا ہوا ہے سالانہ بنیادوں پر چینی 21 62 فیصد کوکنگ آئل کی قیمت 20 62 فیصد بڑھی ہے ایک سال مدود کی قیمت میں 15 اشار 4 ایک فیصد اور گوشت 14 اشار ایک پانچ فیصد مہنگا ہوا موجود بہت زیادہ ہوگی جیسے پوزیشن جو سامنے نظر آ رہے بہت مشکل ہے اور عوام کا جو پسینہ ہے وہ سب کا نکل رہے غریب سرمایہ دار سرمایہ داروں کیلئے سب کچھ مل رہی ہے گاڑیاں مل ہے انشاءاللہ امید ہے ہمارے خان صاحب سے کہ ہم کو بہت ریلیف ملے گا جو مہنگائی ہم پہ آئی ہوئی تھی پچھلے حکومتوں کی وجہ سے ہم پہ آگئی تھی اس بچھٹ سے ہمارا بہت امید وابستہ ہے بدار شماریات کے مطابق دہی علاقوں میں مہانہ بنیادوں پر زیرو دو فیصد انڈے گیارہ اشار اشار ایک اور پیاس نو اشار اشار ایس سیفر آٹھ فیصد سستے ہوئے کیونکہ جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلے آ رہی ہے اور انفلیشن ریٹ ہر بجٹ میں بڑھتا جا رہا ہے تو کوئی خاص تبقیت ہم نہیں رکھتے کہ عوام کو کوئی ریلیو ملے گا عوام ریلیو جا ہے وہ کن چیزوں میں چاہتی ہے آٹا گی دالے یہ چیزیں سبزیا یہ سستی ہوں گی تو عوام کو ریلیو ملے دہی علاقوں میں ایک سال میں چکن ساٹ آشارہ سات چھ فیصد انڈے اننچاس آشارہ سات تین فیصد آٹا چھبیس آشارہ سفر دو فیصد چینی اکیس آشارہ چھ سات فیصد گوشت اٹھارہ آشارہ تین تین فیصد چاول گیارہ اشارہ نو تین فیصد مہنگے ہوئے دہی علاقوں میں ایک سال میں پیاس چون تیس اشارہ تین سات فیصد دال مونگ اٹھارہ اشارہ سات نو فیصد جبکہ آلو بارہ اشارہ چار پانچ فیصد سستے ہوئے اور لاہور میں پی پی ایک سو اور سردھ مسائل کی جبکہ تاجر کہتے ہیں گندہ پانی نہ صرف کاروبار متاثر کر رہا ہے بلکہ شہریوں کو بیمار کر رہا ہے گھٹر پریب ہے میر پریبی کھالا پریب آیا وہ باہر آ جاتا ہے اتنا گوئے کہ ہمارا کاروبار تھا پہ کروڑوں لوگ جو رہتے نہیں درکھ کروڑوں لوگ کیمتی جو زمین وہ ڈوبی بزار ختم ہم ایسے بیٹھیں جیسے ہمیں کوئی پتہ نہیں تو یہ میربانی حکومت کی کوئی توجہ کرے آپ لوگ تو توجہ کرتے ہیں لیکن حکومت نہیں کرتے ہیں یہاں پہ سینکڑوں لوگ بیمار ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہیں آپ یقین کریں کل ایک بچہ ادھر گر گئے تھوڑی سی بارش ہوتی آپ کے سامنے اتنا برا حال ہے اس سنگی کا سامنے مسجد لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے بچے سکول نہیں جا سکتے یقین کریں کوئی بندہ کام کرنے نہیں جا سکتا اتنی دسواری ہے کوئی سننے والا نہیں شہری کہتے ہیں متدد بار زلہ انتظامیہ کو نالے کی صفائی پر شکایات درج کروائی مگر کوئی عمل درامد نہیں ہو سکا نالے میں موجود گندگی سے نہ صرف کاروبار متاثر ہیں بلکہ علاقہ مکین بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں گندے نالے کی صفائی نہ ہونے سے موسیقی